انسان کے جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ تو موت کے بعد ہی ممکن ہے لیکن دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں آپ جیتے جی جہنم میں جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے ناظرین کو ایک بار پھر اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج تاریخ جنو لاؤگز بھی خوش آمدید کہتے ہیں کچھ لوگوں کے لئے خطروں سے کھیلنا ایک محبوب مشغلہ ہوتا ہے اور لوگ اپنے اس شوق کے لئے اکثر ایسے کام بھی کر جاتے ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے ایڈونچر کے شوقین افراد کے لئے آج ہم نے دنیا کے ایسے پانچ مقامات کا انتخاب کیا ہے جہاں سے زندہ لوٹ کرانا بہت مشکل سمجھا جاتا ہے نمبر پانچ اسکیلی ٹرن کوسٹ نمیبیا نمیبیا میں ساحلی پٹی کا ایک دور دراز اور ناہموار حصہ ہے جس کو اسکیلی ٹرن کوسٹ کہا جاتا ہے یہ ناکارہ جہازوں کے ملبے ریت کی ٹھیلوں اور جنگلی حیات کے لئے مشہور ہیں اپنے دور دراز مقام کے باوجود اس جگہ پر شیر اور ہاتھی سمیت مختلف قسم کے خطرناک جنگلی جانور رہتے ہیں یہاں آنے والے سیاہ جہاز کا ملبہ یا ساحل دیکھتے کب کس جانور کا شکار بن جائیں کچھ کہنا ممکن نہیں اس لئے آپ کو اس جگہ پر جانے کا خیال کبھی اپنے دل میں نہیں لانا چاہیے نمبر چار جہنم کے دروازے ترکمانستان انسان کے جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ تو موت کے بعد ہی ممکن ہے لیکن دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں آپ جیتے جی جہنم میں جا سکتی ہیں جہنم کے دروازے ترکمانستان میں واقع جگہ کا نام ہے جو اصل میں ایک قدرتی گیس فیلڈ ہے جو انیس سو اکتر میں پہلی بار دریافت ہونے کے بعد سے مسلسل جل رہی ہے آگ کی ابتداء واضح نہیں ہے لیکن مشہور روایت کا دعویٰ ہے کہ آگ اس وقت لگی جب سوویت یونین کی ڈریلنگ رگ میں غلطی سے آگ لگ گئی تھی جہنم کے دروازے سہرہ کراکرم میں واقع ہیں اور ان کی چوڑائی تقریباً دو سو ساٹھ فٹ ہے آگ کے مرکز میں درجہ حرارت تقریباً ستائی سو ڈگری فارن ہائٹ بتائی جاتی ہے نمبر تین سامپوں کا جزیرہ برازیل برازیل کے سائل سے تھوڑا دور ایک چھوٹا جزیرہ ہے جو زمین پر سب سے مولک مخلوق میں سے ایک کا گھر ہے جی ہاں یہاں گولڈن لینڈز ہیڈ وائپر نامی سامپ رہتے ہیں یہ سامپ اتنا زہریلہ ہے کہ صرف ایک بار کٹنے سے انسان منٹو میں جان گوا سکتا ہے اور اس کا زہر انسانی گوشت کو پگلا سکتا ہے یہ جزیرہ انسانوں کے لیے ممنوع علاقہ ہے کیونکہ یہاں ہیڈ وائپر سامپ کے علاوہ اور بھی کئی خطرناک مخلوق پائی جاتی ہے نمبر دو اسکیلک مائیکل ماؤنٹین آئرلینڈ یہ یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے اور اس پہاڑ تک کشتی کے ذریعے ہی رسائی ممکن ہے اور یہاں چھے سو سیڑیاں چڑھ کر آپ کو اوپر جانا ہوگا اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے سیڑیوں کی بجائے پہاڑ کا راستہ اپنانے کی کوشش بھی کی تو یہ پہاڑ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں نمبر ایک ڈیتھ ویلی نیشنل پارک امریکہ دنیا کی خطرناک ترین جگہوں میں سے ایک ڈیتھ ویلی امریکہ کا نیشنل پارک ہے یہ علاقہ اپنے انتہائی درجہ حرارت کے لیے جانا جاتا ہے جو ستونجہ ڈگری سنٹی گریٹ تک پہنچ سکتا ہے یہ خطہ ناقابل یقین حد تک ڈھلوانوں پر مشتمل ہے جس میں اوچھی نیچی خطرناک چٹانے گزشتہ کئی عرصہ میں کئی لوگوں کی جانے لے چکی ہیں ویڈیو دیکھنے لائک کرنے اور پیار بھڑے کومیٹ دینے پر میں اپنے تمام ناظرین کا تہہ دل سے مشکور ہوں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ